میر کول کمپنی 1975 میں تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا 1990 میں چیفز ایکٹری ایس آر پونیگر کے زیر نگرانی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں تینوں گروپوں کے چالان کو الہدہ الہدہ کر دیا گیا تھا راجعباس کے بڑھوں کے انتقال کے بعد 1998 میں راجعباس اپنے گروپ کے ایم ڈی بنے 1990 سے 2014 تک ہم پابندگی اور خوشنودی سے اپنے اپنے ایریا کول مائننگ کا کام کا وائد ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمارے مائننگ کے کاموں کو نقصان پہنچا کر ان پر ناجائز قبضہ کیا ہم بھی اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ 1900 کا فیصلہ قرآن پاک پر تیہ ہوا مگر ہمارے مخالفین خود کو مظلوم اور بے بس ظاہر کر کے اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق ہمارے مخالفین نے ہم پر بارہاں جھوٹے اور بے بنیاد انظامات لگائے جس سے اللہ رب العزت کی مدد سے عدالتِ آلیہ نے ہمیں بائزت بری کر دیا کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جھوٹ کا سہارہ لے کر اپنوں کاموں کو سمارا جائے میں اپنے تمام موزی صافی عزرات کے توسط سے اعلیٰ قیادت تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے مخالفین کے پاس اتنے ہی پرزور کاغذات اور توسط شوائد جیسا کہ وہ بتلا رہے ہیں موجود ہیں تو سالسین کو اختیار دے کے مسئلہ حل ہونے کیوں نہیں دیتے راجہ عباس جب اپنے تمام ہتھکنڈوں میں ناکام ہوا تو اب اپنے زبان کے ذریعے ہمارے کاروباری تنازع کو ایک مذہبی شکل دے کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس کے لئے ہم اعلیٰ حکام سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ایسے انتشار پیلانے والے اناثر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے چند روز قبل راجہ عباس نے کمیشنر کوئٹا کے سامنے تحریری اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم فریقین بامی رضا مندی سے اپنا مسئلہ حل کریں گے کل کو فیصلہ بھی ہوا جس میں عباس نے خود پانچ منٹ طویل دعا خیر بھی کی مگر اپنے عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے دوبارہ فیصلے سے مکر کر اپنی بات منوانے بیٹھ گیا معزی صافی عزرات راجہ عباس نے اس سے قبل اس بات کا اظہار مائننگ اسوسییشن اور مختلف مواقع پر کیا کہ میں اختیار دے کر مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں لیکن عملن ایسی کوئی بات نہیں راجہ عباس نے جاری کردہ بیان میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پانچ دن لوڈنگ بند ہونے کی وجہ سے سنکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں معزی صافی عزرات آپ اس بات کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ دوہزار چودہ سے اب تک ہمارے لوگوں کو کس طرح کا مالی نقصان فاقہ کشی اور بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہم بالکل اس بات کا پورا پورا حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے میں ظلم و بربریت کے خلاف پورا من احتجاج کریں مگر ہمارے مخالفین کی طرف سے ہم پر یہ الزام آئیت کیا جارہا ہے کہ امن اشارہ کو تمام مائننگ کمپنیز کے لیے بند کیا ہوا ہے جو کہ سراسر غلط اور جوٹ پر مبنی ہے جس کے گواہ انتظامیہ اور تمام سیکوریٹی دارے ہیں جب تک ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کیا جاتا ہم پر امن احتجاج جاری رکھیں گے یہ احتجاج نہ تو حکومت پاکستان کے خلاف ہے اور نہ ہی حکومت بلوچستان کے خلاف لہٰذا عالی قائدت سے ایک دفعہ پھر ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل لوگوں کی ایک کمیٹی تشکیل دے کر جلد از جلد اس کاروباری مسئلے کو حل کیا جائے ہم اپنے اور اقوام اساتقزی کی طرف سے ان تمام موزز شخصیت کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر یک جیتی کا اظہار کیا بلخصوص آپ موزز صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہماری فریاد سنی یہ ایریا پانسو اکڑ پہ جو گروپ بی اور گروپ سی ہے وہ پانسو اکڑ پہ جس پہ تنازہ چل رہا ہے گروپ سی اپنا کام کر رہی ہے گروپ بی کا جو سارا قبضہ ہے وہ گروپ راجہ باس والوں کے پاس ہے ٹوٹل ایریا جو ہے ستائیسو اکڑ باقی جو باہیسو اکڑ ہے اگر ہمارے خلاف کوئی ایسی ہے تو یہ کام حکومت کا ہے یہ کام حکومت اس طرح کی ایک ٹیم بنائیں جو ہمارے سے ہیں ہم سے انویسٹیگیشن کریں ہر کسی کو ہم صفائی دینے کے لیے در نہیں اگر واقعی ایسی کوئی چیز ہے تو بلکل حکومت ہمارے خلاف ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں ہم ان کو جواب دیں ہمارے خلاف ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں ہمارے خلاف ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں